اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کی حال چالت وڈا امید ہے جی تو سی ٹھیک ہوگے اللہ دے فضل و کرمنا میں ہوئی ٹھیک ٹھاک شکر الحمدللہ اللہ دی پاک زادہ چلیں جی دن کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے صبح تکیبن ساڑھے پانچ بجے کا دن ہے اور آج دن بھی ازادی گئے جی میرا ولوگ شاید آپ کو لیٹ ملے گی نیکس ڈے لیکن چودہ اگست کا دن ہے اور نواز پڑھی میں نے پہلے اس کے بعد جناب میں آگئی ہوں کچن میں کچن میں اس لیے کہ بچے تو سو رہے ہیں چھٹی ہیں انہوں نے لیٹ اٹھنا ہے تو میں نے بھی سو جانا ہے لیکن اکیل نے آج بھی جانا ہے کوئی چھٹی چھٹی نہیں ہونا نوں تو ان کے لیے میں ان کا ناشتہ بنا لوں انہوں نے پراتھا کھانا تھا چاہے ساتھ میں نے رکھی تو ان کے لیے ناشتہ میں ان کا بنا آکے تو آج میں آپ کے ساتھ اپنے سارا دن کی روٹین شیئر کروں گی چاہے میں بھی شبہ تھوڑی سی پی لیتی ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے پر اس کے بعد سو جاتی ہوں اچھا جی اب اکیل صاحب چلے گئے ان کو ناشتہ کروایا کہ تقریباً ٹائم میں ساڑھے ساتھ بجے تھا اور ساڑھے ساتھ بجے میں نے کیا ہم کرنا ہے میں نے کام شام تقریباً کچن کا سارا نبٹا لیا کیونکہ کام کیا تھا سنہ نے آگے سفائی کر جانی ہے برطن سمیٹ کے سنگ میں رکھائی ہوں آج میں آپ کے ساتھ سبح سے شام تک سارے روٹین شیئر کروں گی اب میں ایک بڑا ضروری کام کرنے لگی ہوں جیسے تو بغیر میرا گزارہ نہیں اگر ایک کام ایسٹر میں نانا کرنا تھا میرے سارا دن نہیں سہی نانا تھا آم دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو سکول بیج کے سونا اور جیسے دن چھٹی ہو اس دن حضبن کو بیج کے سو جانا اب بچے تو سو رہے ہیں چودہ انگست کی چھٹی ہے مستوہ صاحب نے اپنے شرٹ بھی مگوائی ہوئی ہے جنیاں شنڈیاں بھی اب دیکھتے ہیں اٹھ کے کیا کرتا ہے وہ کیونکہ دوبی تنی ہے اوپر تو چھت پہ جانا نہیں تنی گرمی میں تو میں انہوں کہنا تھلے جڑا چاچو پورا کرنا نہ پڑا کرنا تو اب میں سونے لگی ہوں تو سونے کی روٹین ہی بس آپ کے ساتھ شیئر کرنی اٹھ کے جو اگلا نیکس روٹین ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرنی چلیں جی دوبارہ اٹھنے کے بعد آپ کو السلام علیکم تو دیکھیں سنہ نے آکے جگایا ہمیں سنہ کر رہی ہے صفائی کچن شیشن اس نے صاف پہلے کر لیا برتن یہ پہلے دوتی ہے اس کے بعد صفائی کا کام کرتی ہے پہلے میں برتن خود دو لیتی تھی صرف صفائی کرواتی تھی لیکن روٹین ایسی ہے کہ کسی بھی ٹائم امی کی طرف جانا پڑتا ہے کبھی ان کو ہسپیٹل لے کے اور ویسے ڈیلی تو جانا ہی پڑتا ہے تو اس لیے یہاں پہ جناب میں نے رضائیوں کے کور ڈال لے ہوئے تھے مشین میں اب ایک ہوں میرے ویادی رضائیاں جے یہ فاتما لیزہ لیتی ہیں دراصل فیب میں جب رضائیاں میں نے دھونی تھی رکھنی تھی تو تب میری امی کی طبیعت بڑی خراب تھی تو میں ایک ڈیڑھ ماہ ادھر رہی بلکہ پکی پکی ادھر چلے گی دو تین ماہ ایک دو دفعہ گھر رہی تو پھر میں نے ان کو سٹور میں رکھ دیا میں ان کا ذرا گناہ میں ریلیکس ہوں مانگی تو پھر تو لانگیاں جے گڑا لینیاں تو یہ کہ اب تھوڑے فری تھی تو میں نے کہا چلیں آج ان کو دھوتے ہیں تو یہ میں نے آج دھویں تو یہاں پہ مصوہ صاحب ناشتہ کرنے کے بعد جی اپنے چاہ پورے کر رہے ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ جنڈیاں شنڈیاں لگا رہے ہیں تو بچوں کے شوق ہوتے ہیں سپیشلی لڑکوں کے میری بیٹیاں کیونکہ بڑی تھی نا تو میں اب جب مصطفیٰ کی میں وہ پروش ہو رہی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ فرق ہے بہت کٹا آتا ہے شاید ایک کو دو آتا ہی نہیں جڑی میل دیاں نے مطلب میری بیٹیاں نہیں زیدہ کرتی تھی زیادہ کوئی چیز لینے کی یا بڑی ادھاتی تھی تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ پوچھتی نہیں تھی ہمارا بکرا کدھر ہے بلکہ میں نے جا کے دکھانا اور ان کو یہ نہیں ہوتا تھا بلکل بھی نہیں کہ بکرا پکنے لگایا بکرے کے قربان نہیں ہونے لگی ہے بچے پوچھتے ہیں نا اس طرح کے سوال تو اس کو ذرا نہیں ہوتا تھا ماشاءاللہ پہلا ہی رولا پا دندہ ہے فلانے یہ لی ہے فلانے یہ لی ہے اس نے اس کو قرار لگا ہے وہ باہر لے کے گیا ہے تو پہلے جنڈیاں لگائی ہیں پھر ان کو اتارا ہے مصطفیٰ نے اور یہ دیکھیں جی جناب کو اممہ کی طرف اپنی کی طرف دیکھیں نا ولوگنگ کا شوک ہوئے ہیں میں کہا چال پتہ تو پریکٹس کر لیں ماں انتا کٹی لوگ ویندن کی پتہ تینو بے لیا کرن تو یہ اپنی طرف سے ولوگ بنا رہا تھا کہ دیکھیں جی ہم لوگ جنڈیاں لگا رہے ہیں تو ہم لوگ یہ کر رہے ہیں تو یہ درائنگ روم میں اسے پہلے اس کو سیٹ کر رہے ہیں پھر اسی طرح دیوار میں لگائیں گے علیزہ فل اپنے پرانو سپورٹ کر رہی ہے تو میں بتا رہی تھا کہ یہ سارے شوک مصطفیٰ کو ہوتے ہیں بیٹیوں میرے نے نہیں کہا کہ ہم نے یہ کپڑے پہننے ہیں یا ہم نے یہ کرنا ہے تو اس کو ہاتھ چیز میں نے باجہ لینا ہے میں نے فلانا چیز لینا ہے میں کہا پتر قاعد اعظم نے اتنیسی آکے میرے تو باد اس کے بعد جناب میں چلے گی سبزی لینے اور یہ میں نے مرچیں لائیں ہوں وہ چاہر کے لیے تو اسی آکو کے کھڑیاں بڑی ہیں مرچہ پان دیئے چاہر دوچ جناب بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں ہمارے گھر میں مرچیں اچھا یہ دیکھیں جی وہاں سے میں سبزی لے رہی تھی مرچیں لے رہی تھی تو پاس یہ کریڑی والا نا مٹی کے برطن سیل کر رہا تھا میرے تھی مٹی سے برطن شروع تو کمزوری سمجھ ہو رہے ہیں میں انہوں بڑے پساند رہے ہیں اور یہ کپ تھے چھے سستے سے بالکل مجھے اتنے اچھے لگے تو میں نے یہ خرید لیے تو یہ چاول میں نے بھگو ہے میں نے کہا چلو آج دوپہر میں لنچ کے لیے چاول بنا لیتے ہیں لیکن آشتہ بچوں نے بڑا ہی ہلکا سا کیا ہے تو انہوں نے پوکھ لاک جنی ہے علیزہ نے ملک شیک پیا ہے فاطمہ نے سلائی سندہ تو انہوں نے دوپہر تک نہ لاک جنی پوکھ تو میں نے کہا چلو آج نہ پلاؤ بنا لیتے ہیں تو یہ کپ میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ مجھے بڑے اچھے لگے پتہ نہیں انہوں نے چاہ پی کہ بھی مزا اندہ ہے کے نہیں تو مرچوں کو میں نے واش کر کے پہلے رکھا ان کو ڈرائے کیا پھر اس کو کٹ لگا کے تو اس کے اندر نمک اور حلدی فیل کروں گی اچھا جی ویسے لسوڑے اور عام کا چار بھی میں نے ڈالا تھا اور میں نے مرچوں کا پہلے بھی ڈالا تھا لیکن میں ساتھ ساتھ ایسے جب وہ ختم ہونے لگتی ہیں جیسے آدھا کلو پہلے ڈال لیں پھر آدھا کلو اب بھی یہ آدھا کلو میں لے گئی ہوں تو ناشتے اچھا میں بتا رہتی ہے کہ ناشتے میں میں اور اکیل بڑے شوق سے مرچ کا اچار کھاتے ہیں تو اچار جب صحیح ڈالا ہوتا اس میں ساتھ ساتھ آپ جو مرضی چیزیں ڈال سکتے ہیں ادھا کوئی نہیں تو میں اس میں اب گاجریں بھی ڈالوں گی جب موسم آئے گا ایتھے ویلو جی چودہ انگست تیار جے ہیں میرا پتر ناہ توکے شرٹ پا کے اپنے یار بیلی کٹھے کر کے تو یہاں تیار ہو کے بیٹھ گیا ہے اور جنڈیاں وہ ساتھ ساتھ دروازوں میں ہیں تو بھرے کتھے کتھے بیٹھتے بھی انہیں لائیاں سن تو میں نہیں ہو ویڈیو بنا سکی تو یہاں پہ جی بچے سارے ریڈی تھے تو چودہ انگست بھی بچوں کو انہیں عید کی طرح بچوں کو لگتی ہے کہ کپڑے پہننا اور باجے بجانا اور پیسے بھی منگنا ہے تو اسپیشلی لڑکوں کو وہ ہی میں کہہ رہی ہیں جب ہم چوٹے تھے نا تو ہمارے بھائی کو بڑا شوق ہوتا تھا اس نے پورا ہمارا گاؤں میں گارج ہو تھا پورا سجائے ہوتا تھا اچھا جی یہ مجھے سنا نے کہا میری امی بھی کہتے ہوتی ہیں کہ مٹی کے برطن یوز کرنے سے پہلے اس کو پورا دن پانی میں بھگوتے ہیں تو وہ میں بتا رہتی بھائی جی اگر انہوں نے تسی چاہ پینی کرنی ہوں لانے نہیں تھے انہوں نے پہلا پیوں دو میں نے کہا چلو تم بھی گو دو اس کو اس نے ایک بول میں پانی ڈال کے تو اس کو بھگویا ہے تو میں نے کہا چلو یہ سارا دن بھیگے رہیں گے نہیں ترافی پہ جے رہن گے تو کوئی نقصان نہیں میں نے ضرور کومنٹ سے دسنا جی تو انہوں چنگے لگے نہیں کہ نہیں کہ میں ہمیں انہیں باتیں نہیں خرید لے تو جناب صبح ہے تقریباً دھائی یا تین ماہ کے بعد مصطفیٰ کا پہلا دن سکول کا 15 اگست کو اور مکمل بیک کے ساتھ جانا ہے مصطفیٰ نے یہاں میں اس کا بیک چیک کر رہی تھی روز ٹویشن جاتا ہے لیکن اس کی کوپیز میں دیکھ رہی تھی پوری ہیں اس کی کوئی بک تو نہیں مس تو اس کی پینسل ریزر وغیرہ سارا کچھ چوٹے بچوں کا یہ چیزیں ہیں ماہوں کوئی دیکھنے پڑتی ہیں بڑے جو بچے ہوتے ہیں وہ تو پھر خود اپنا کر لیتے ہیں پر منٹ اپنے پر ڈے بچے ہیں دیویں کپڑے جوتی ہیں سارا کوش آپ پی رکھنا پڑینا ہے اس سکولوں آکے کال جو آکے میرے سیر ایک بڑا سارا حسان اندر جو چڑان دیا تھا سارے بچے میرے خیال میں یہی کرتے ہیں اچھا تھی شام کا ٹائم ہو رہا تھا مرچوں نے پانی چھوڑ دیا تو پھر میں نے نا کیونکہ ان کو ٹرے کے اندر میں رکھا تھا اندر حل دیا نمک ڈال کے پھر میں نے ان کو الگ کیا اور اچار کے اندر ایسے پھینک دیا اب ایک خوشک لکڑی کی چمچ کے ساتھ میں اس کو مکس کر رہی تھی کیونکہ تھلے بڑا زیادہ مسالہ سی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مسالہ تھا تیل مجھے کم لگ رہا ہے لیکن صبح تک صحیح پتہ چلے گا اگر تو صبح تک یہ مرچیں مطلب بھی گئی ہوں ہی تیل میں تو ٹھیک ہیں تو میں تیل اور لاکھ ڈال دوں گی اس کے اندر کیونکہ سردیوں میں میں نے گاجنیں بھی ڈالنی ہے اور مجھے گاجن میرے بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں ابھی تو موسم نہیں تھا تو اچار کا مجھے شوک بھی بڑا ہے دیسی کاموں کا مجھے زیادہ شوک ہے لیکن یہ پسند بھی بڑا ہے مجھے اچھا جی رات کا ہو گیا ہے تائم دوپیار میں لیتا روپن چاول کھا لیے تو اب وہ کہہ رہی میں روٹی کھانی ہے اچھا جی میں نے آپ سے ایک بات بھی کرنی تھی کل میرا جو پچھلا بلو آگا ہے مجھے کالوالا کے پرسوں اللہ میں ساسا روٹی بناتی ہوں ساسا ساسا بات کر لیتی ہوں اس میں میرا پورا بلوگ ایک تو آپ نے اس لازمی دیکھنا ہے جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا اس میں یہ ہوئا ہے کہ میں نے وہ کپ کے بارے میں نے بات کی کہ میری بہنوئی کی کال آئی ہے کہ زین مجھے وہ کہدی 804 ڈالے کپ لاؤ کے دو ہوں وہ آرد سے سوڑا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ دفع کرو میں نے یہ کہا کہ دفع کرو مطلب کپ کو دفع کرو کہدی 804 میں دفع کرو تھا نہیں کیا ایسا میں نہیں کہہ سکتا ہوا ہی لیکن میرے بھائی نے مجھے کمنٹ کیا کہ آپ لاغ رہا ہے کہ میں لفظ نہیں بولنگی انہوں نے کہا مطلب انہوں نے مجھے فیل کر آیا کہ میں نے یہ بولیا اس کے اندر کے دفع کرو تو سب سے پہلے تو میں نے اس لئے بولا تھا کہ ہم نے پرسوئی کپ کو دیکھ لیئے تھا میری سسٹر بھی ساتھ تھی مطلب وہ کپوں نے مٹیریل انا گندا تو اتیرا پینٹ دنا لنا لکھیا سی وہ پینٹ فورم تو اپنے اتر جانا ہے تو میں نے اپنے بینوئی کو کہا کہ دفع کرنے کپوں کو مبت جو دیل چے تو اڈے ہو رہے نہیں ہیں ایک کپوں نے اکھلی دینا لوں ایک کپوں نے اکھلی دینا بہت ہی نہیں بات جانے تو کہتے ہیں کہ ہم نے کونسا مجھوز کرنا ہے وہ ایسے ہم شوکس میں رکھیں گے اپنے ڈرائنگ ڈروم میں رکھیں گے تو اس لئے تم لے آ تو وہ شاید اس کو بلوگ کو دے کے یہ لگا کہ شاید میں نے کہا کہ دفع کروں بھائی انہوں نہیں اسے کیا سکتے لیکن تسی سارے جب میں میرا بلوگ کو دیکھو کہ اگر کسی نے نہیں لگ گئے تو سوری دراصل وہ میں نے سیف کہ ہم نے برسو کہ آپ دیکھے اور بڑے اچھے بھی لگ گئے لیکن میں نے ہاتھ میں پکڑے دیکھے تو بڑا گندہ ہوتھی رہے وہ پینٹی فالن اتر جانے تھا میں کہا چلو لیکن چلو انہوں نے شوکیا مگوائے تو آگے تو میرے ایک کپ نرو ٹی بھی نہیں سہی بڑی اس لئے میں سے ایک کام نہیں ہوتا جی چلیں جی اٹھو فادما لیدا یہ تکیہ سیٹ کرو بیٹ شیٹ دال سہی کرو بھائی کو بلٹا 7 بجے کیوں نوے سکول نہیں جانا صبح موٹ جاتاں روزانہ اٹھ جاتاں صبح اس نے بھی جانا ہے وہ ایسے سوتا ہے کبر سلائے چلی ہے اب اب ان کو دردیسی ان کو روٹی لٹو ہم بیسے لٹو آہ کی طریقہ ہے بھائی اٹھو بیٹے یار ایتی جلدی نہیں سونا ہم بیٹی ٹھیک ہے لکی میں آنے ہی پہنچ میں ہمیں لکی اب میرے پاس سنو سونا نہیں ہے خوشی جو دلوکی دیکھ رہا ہے ناپنے لگے ہیں ہمیں سونا نہیں ہوں اچھا بچو یہ اوپر اٹھ کے سا ہی کرو ہمیں نینداری ساتھی اٹھ جا یہ تکیہ سیٹ کرو لیا بھی اچھا میں نہیں سو رہا نینداری ساتھی آجے انٹیکلی سیو لائٹ آف کر دینا اسے چلا کر کیونکہ وہ سو جے گا درسل وہ اٹھتا نہیں ہے جی تو مقابلہ کرو اس لئے رب مبارہ میں سو کرو سو پانچل اٹھ رہا کرو چلے 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 جلدی کرو چلیں جی آپ کے ساتھ بھی اللہ حفظ کرتے ہیں امیدہ جی آپ کو آج کی میری روٹین پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں کیا یہ فارما ہاتھ پہ بڑی گال ہے اور پھر ملیں گے انشاءاللہ جی نیکسٹ بلوگ میں اب تک ان کو لٹا لوں کیونکہ یہ رات میں ایک بھی باج ہے ممہ بھی لیٹ جاتے ہیں ایک بچنے ہی دیتی آپ بچنے ہی دیتی تک ہی ساتھ کرو میرے بیٹا